اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اکثر کسان یہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو پچاس ساٹھ ستر اسی مانوالی گندم ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کی لکھ کیا ہوتی ہے اور اس کے ٹلرز کس طرح میئر کیے جاتے ہیں اور اس کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے زمین کیسی ہوتی ہے تو میں نے سوچا آج آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور کھڑی گندم دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی گندم ہے جو اتنی زیادہ پیداوار دے سکتی ہے جی دوستو یہ ایک لاہور کے نزدیک پلوٹ ہے گندم کا اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایج اس وقت ابھی صرف چالیس دن کی ہے اور چالیس دن کی ایج میں یہ اس کے ٹلرز دیکھیں اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کے ٹلرز ہیں یہ کم از کم تیس ہوں گے اس وقت ایک بیچ کے ٹلرز اور اس کے علاوہ اس کی پاپولیشن دیکھیں دینس پاپولیشن یعنی یہ پندرہ لاکھ پودہ فی ایکر سے بھی زیادہ پاپولیشن اور آپ دوست جانتے ہیں کہ جتنی پاپولیشن زیادہ ہوگی جتنے ٹلرز زیادہ ہوں گے اتنی ہی پیداوار اچھی آئے گی کسان بھائیوں یہ جو گندم ہے یہ ڈریل مشین سے لگائی گئی ہے اور ڈریل مشین سے گندم لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں دیکھیں آپ کو سپیسیز نظر آ رہی ہیں یہ جو آپ کو تھوڑی تھوڑی سپیس نظر آ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی کیونکہ ٹلرز اس کے جب بڑھیں گے تو سائیڈوں پر پھیل جائیں گے تو جب تیز آندھی چلے گی تو یہ ہوا کا اخراج ہے بڑا زبردست تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی گندم گرنے سے بچ جائے گی ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے دوسرا جو بیج ہیں ان کو آپ اس میں کمپیٹیشن نہیں ملتا ایک بیچ کا دوسرے بیچ کے درمیان فاصلہ اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی گندم ہے وہ سٹریس میں نہیں جاتی بیچ کا آپ اس میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا اور وہ بہ آسانی ٹلرز بناتے جاتے اور پھر اس کا آپ رنگ دیکھیں اس فاصل کا لش گرین ہے جتنا گرین ہونا چاہیے اتنا ہی گرین ہے اور پلانٹ پاپولیشن پوری ہے اور بینٹر چل رہا ہے یہ یعنی اس وقت جو درجہ رہت الہور میں وہ آٹھ ڈگری سے کم ہے تو سٹریس فری کراپ ہے کسی قسم کی پلاہت نہیں ہے ییلو نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی گروت نہیں روکی اس کی گروت مسلسل چل رہی ہے کسان بھائیو یہ تھی چند نشانیاں جس سے آپ ساٹھ سے اسی مند کے درمیان پیداوار لے سکتے ہیں اور کسان نیوز پر ہم جو مختلف پروگرامز چلاتے ہیں یعنی گندم کی سیریز چلا رہے ہیں اور اب تک ہم بارہ پروگرام براڈکاز کر چکے ہیں صرف گندم کی پیداوار کے اوپر تو آگے بھی کرتے رہیں گے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو بروقت بتایا جائے کہ اس وقت گندم میں کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ ہمارے پروگرام اور ہماری پروڈکشن ٹکنالوجی فالو کریں تو یقیناً آپ بھی اسی طرح کی پیداوار لے سکتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی